صبح ہونے سے پہلے پہلے بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی ڈان برنارد دلے ربے خوف آدمی تھا مگر نقشب اور ابو سالم کی اچانک آمد نے اسے پریشان کر دیا تھا اس کے گرد ایسا لوگ شما تھے جو اس کے مال پر موج اڑا رہے تھے یا اس کی یہاں میں یہاں ملانے کے عادی تھے ان میں کسی میں اتنی جررت نہیں تھی کہ وہ ڈان گرائے سے اختلاف کر کے اسے دلاسہ دے سکے میں کچھ دیر ڈان سے اس کے خدشات کے جھول کے بارے میں گفتگو کرتا رہا جب ہماری بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو ڈان کی تشویش بڑی حد تک رفع ہو چکی تھی میں نے اپنی باتوں کے ہیر پیر سے ڈان کی پریشانی عارضی طور پر دور کر دی تھی مگر مجھے اس خبر سے خلجان سہورا تھا کہ نقشب نے اپنے قیام کے لیے ویرہ ولی ہوتل کا انتخاب کیا تھا نقشب کے وہاں آ جانے کے بعد غزالہ کو میں اپنے ساتھ لے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا میں نے غزالہ کو اس نئی مجبوری سے آگاہ کیا تو وہ برا سا مو بنا کر رہ گئی اس نے میرے ساتھ چلنے پر اسرار نہیں کیا میں چاہتا تو فون کر کے ان دونوں کو سیام انٹر کانٹیننٹل ہوتل سے ملحق سیام اسکوائر کے سبزہ زار میں ملاقات کے لیے بولا سکتا تھا لیکن شہر کے کسی کھلے مقام پر ہمارا اس طرح یقجہ ہونا انہیں شہر کے حساس آلات سے آگاہ کر دیا جائے مجھے خوشی تھی کہ ڈان کا فون بروقت آ گیا اور مجھے یہ معلومات حاصل ہو گئیں کہ نقشب کے قیام کے وجہ سے ڈان کے آدمی سیام انٹرنیشنل ہوتل کے نگرانے کر رہے تھے میرے لیے ڈان یا چاہفان کے آدمیوں کے چہرے یاد رکھنا مشکل تھا مجھے بیستر مقامی باشند ہی ایک جیسے نظر آتے تھے میں نے پیدر پیک کے امارکوں میں متعدد آدمیوں کے ساتھ کام کیا تھا مجھے یقین تھا کہ حاصل کردہ نتائج کی اہمیت کے وجہ سے میرے خد و خال ان سب کے ذہنوں پر نقشو کر رہ گئے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی مجھے دوبارہ دیکھتا تو مجھے دور سے پہچان سکتا تھا میں بے خبری کے عالم میں غزالہ کو اپنے ساتھ لے کر چوں ہی اس ہوتل میں قدم رکھتا یہ سنسنی خیز خبر ڈان تک پہنچ جاتی اور اس کے ذہن میں میری طرف سے ہزار بدکمانیاں پیدا ہو جاتی جنہیں دور کرنے میں مجھے دانتوں پسینہ آ جاتا وہاں کے صورتہ احوال جان لیلی کے بعد میں بفکری سے اکیلا سیام انٹرکانٹینینٹل ہوتل میں جا سکتا تھا ایک مرتبہ ہوتل میں گھسنے کے بعد میں کہاں جاتا یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا میڈان کو یہ کہہ کر پوری طرح بتمائن کر سکتا تھا کہ میں نقشب کی آزائم کا اندازہ لگانے کے لیے ادھر گیا لیکن میں سر توڑ کوششوں کے باوجود کچھ معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا بات وہی ختم ہو جاتی خزالہ کو پرجوش انداز میں الویدہ کہہ کر میں بلادہ خیر ویرہ اور سلطان شاہ سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا وہ دونوں میری مرضی کے خلاف بینکاک آ گئے تھے تو میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا بینکاک میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد مجھے اپنے ہوتل کے قرب و چوار کے راستوں کی خاصی شد بدھ ہو گئی تھی سیام اسکوائر کا خوبصورت پارک میرا دیکھا بھالا تھا ہیلٹن ہوتل سے اس کی پیدل مصافت زیادہ علم بھی نہیں تھی اس پارک کے ایک سرے پر سیام کانٹینیٹل ہوتل واقع تھا میں نے اپنے ہوتل سے باہر نکل کا سگرٹ سلگائی اور پیدل اپنے منزل کی جانب چل دیا چند منٹوں کی مست خرامی کے بعد مویرہ کے ہوتل کے سامنے تھا فان لوگوں کی زبردست چہل پہل تھی وہ شہر کا بارونک تفریحی علاقہ تھا جس پر ڈان کا آدمی ہونے کا گمان ہو تھا میں ہوتل میں داخل ہوا تو وہاں بھانت بھانت کے مختصر کپڑوں میں ملبوس سفید فام خواتین اور لڑکیوں کی اتنی بڑی تعداد ہنسنے بھولنے میں مصروف تھی کہ وہاں کسی فیشن پریڈ کے انعقاد کا گمان ہو رہا تھا وہ چوفان کی دلچسپی کے رنگین مناظر تھے میرے لئے ان دعوت انگیز نظاروں میں کوئی خاص کشش نہیں تھی لباس کے فاقے میں مبتلا جسموں کو ہر رنگ اور نسل کے مرد بہت رغبت کے ساتھ دیکھ رہے تھے میں بے پروا خواتین اور ندید مردوں پر سرسری نظر ڈالتا ہوا سیدھا ٹیلی فون کاؤنٹر کی طرف چلا گیا بغیر ڈائل والے ایک فون کا رسیور اٹھا کر میں نے آپریٹر کو ویرا کے کمرے کا نمبر بتایا اور اسی نمہ مجھے لائن مل گئی ویرا کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میں اپنے مصرفیات اور الچنوں کے باوجود ان دونوں سے ملنے کے لئے ہوتل کے لابی تک پہنچ چکا تھا وہ میرے استقبال کے لئے نیچے آنے پر آمادہ تھی مگر میں نے اسے روک تھی اور فون بند کر کے لفٹ کے طرف بڑھ گیا چھٹی منزل کی رہ داری میں بچھے ہوئے دبیز کالین پر بیعواز قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے میرے نگاہیں بیچینی سے دونوں تر بنے ہوئے کمروں کے بند دروازوں کا تواف کر رہی تھی ہوتل کی مختلف راہائشی منزلوں میں سے کسی ایک کے کمرے میں نقشی بیٹھے رہا ہوا تھا بند دروازے پر نگاہ ڈال کر اس کے کمرے کا سراغ لگانا نممکنات میں سے تھا مگر پھر بھی میں اپنی اس غیر ارادی حرکت پر کابو نہیں رہ سکا میں نے کمرہ نمبر 611 کے بند دروازے پر رکھ کر دستک دینے کے ارادے سے اپنے داہینہ ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھل گیا اور ویرہ کا مسرس سے تمتمایا ہوا خوبصورت چہرہ میرے نگاہوں کے سامنے آ گیا اس نے بے تکلفی سے میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر کھینچ دوئے کھا میرا ویدان کام کر رہا ہے مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم دروازے پر آ گئے ہو اب یہ نہ کہہ دینا کہ تم کوئی اسی طرح ہر واقعی کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے میں نے مسکراتے اس کا مزاق کا اڑایا ہر شخص کے بدن سے ایک مقصوص بو پھورتی کہ جسے لوگان تو اور میں محسوس نہیں کرتے یہ تمہاری ناک کا کمال ہے کہ اس نے میرے وجود کی محق پہچان لی ابنی یہ منطق اپنے پاس رکھو میں نے آج تک تمہیں سونگنے کی کوشش نہیں کی اس نے مجھے اندر لے جاتے ہوئے کہا اچانک اندر سے سلطان شاہ اچھل کر نمدار ہوا اور ویرہ کو ایک طرف دے کھیل کر پر جوش انداز میں مجھ سے بغل کی روکیا اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم پھر یکچہ ہو رہے ہیں وہ وفور جذبات سے بھرائی ہوئے آواز میں کہہ رہا تھا میرے یانکیں تمہیں دیکھنے کو ترس کہیں تھی بیچارہ تم سے بیچھٹ کر خود کو یتیم تصور کرنے لگا تھا ویرہ نے مذہق کا اڑانے والے انداز میں فکرہ لگایا اب اسے اپنی آگوش پدری سے الگ نہ ہونی تھی نم مجھے چھوڑو اور اپنا حال بتاؤ تم اتنے حصر سے ان دونوں کا ذکر کیا کرتی تھی جیسے تمہیں ان سے ہمیشہ کے لئے الگ کر کے عالم بالا میں بھیج دیا گیا ہو سلطان شاہ تنکر بولا اور آہستگی سے مجھ سے الگ ہو گیا میں حیران ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے نامیرم ہوتے ہوئے بھی اس ایک کمرے میں مقیم ہو میں نے ویرہ سے مخاطب ہو کر کہا جب سے یہ جالی ملہ بنا ہے ایسی ہی نت نئی باتیں نکالتا رہتا ہے اس کے منطق کی وجہ سے ہم وہ سلسل دو کمروں کا کرایا ادا کرتے آ رہے ہیں ویرہ چٹک کر بولی میں نے تمہاری آمد کی وجہ سے اسے اس کے کمرے سے پلایا ہے میں تم دونوں کا مذاکرہ سننے کے لئے نہیں آیا میں نے ویرہ کی قطعہ کلامی کر کے سنجیدگی سے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے دیکھتے ہی تم دونوں یوں پھیلنا شروع کر دوکے میرا خیال تھا کہ ساتھ رہ کر تم ایک دوسری کو برداشت کرنے کے عادی ہو گئے ہوگے لیکن تمہارے حالات مایوس کن نظر آ رہے ہیں یا تم دونوں مہتات اور سنجیدہ نہ رہے تم مشکلات سے دو چار ہو جاؤ گے تم آرام سے بیٹھو ویرہ نبن سر جھٹک کر کہا تمہیں سامنے پا کر اتنے دنوں سے دبیو چھنگاریاں اچانک بھڑک اٹھیں اور دل کا کچھ گوبار نکل گیا فرنہ اب تک ہم دونوں پر امن بقائے باہمی کے اصولوں کے تحت کزارہ کرتے رہی ہیں تم کو اس بارے میں فکر مند ہونی کی ضرور نہیں ہے یہاں کے حالات نازک موڑ پر آ گئے ہیں انہیں سنجیدہ دیکھ کر میں نے اپنی بات چھیڑ دی تم نے آج کے اخبارات دیکھ لیئے ہیں وہ تینوں میرا نشانہ بنے تھے ان کے گروہ گھنٹال کا نام راجن ہے اس کے ستارے اچھے تھے کہ وہ رات کو بچ کر نکل گیا اسے میری زبردست تھنی ہوئی ہے لیکن اخبارات میں راجن کا دور دور تک کچھ ذکر نہیں تھا ویرہ نے میری بات کاٹ کر اعتراض کیا کیا وہ کوئی خطرناک آدمی ہے میں نے کراچی میں اس کا ذکر سنا تھا تم بھول رہی ہو موتی محل کے مالک کا ذکر آیا ہے راجن موتی محل کا مالک ہے اور مرنے والے تینوں آدمی اس کے مرازم تھے کاری بھی اسی کی تھی میں نے اسی یاد دلایا وہ ممبئی کا ایک مشہور بنماش ہے وہاں اپنے دھاک بٹھانے کے بعد اس نے یہاں اپنے پنجے گار دیئے ہیں وہ سوبرائی کی طرح راہ اور سیہ یہ کے لئے کام کر رہا ہے اب سب کچھ یاد آگیا سلطان شاہ نے لکمہ دی اب انکاک میں وہ سوبرائی کا سب سے مضبوط حمایتی اور مددگار سمجھا جا رہا تھا یہ اسی کا ذکر ہے سوبرائی کو راستے سے ہٹھا دینے کے بعد اب میں اس پر کام کر رہا ہوں تم نے سوبرائی کو ٹکانے لگا دیا راجن سے لڑ رہے ہو اور مجھے ان باتوں کی کانوں کا خبر نہیں ہونے تھی مجھے یا امید نہیں تھی کہ علاق ہوتے ہی تم ہمیں اس بری ترندہ سے انداز کرو کے دیرانی یکا یا شکایت کا پٹارہ کھوڑ لیا تم اپنے پیر کی موچ اور دوسرے مسائل میں الچی ہوئی تھی میں نے سلطان شاہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا وقت میں آدھے دن کا فرق تھا ہم بیدار ہوتے تھے اور تمہارا سونے کا وقت شروع ہو جاتا تھا تمہارے فون کے مسائل تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تم نیو یارک میں رہ کر یہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سب کچھ درست ہے لیکن تمہاری کامیابی کی قبروں سے ہمیں خوشی ہوتی تمہارے لیے ہم بہت فکر مند رہتے تھے سلطان شاہ بولا اب یہ باتیں بے سود ہیں وہ وقت کسی نہ کسی طرح گزر ہی گیا میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ تم نے سوبراج جیسے موزی کو کیسے زیر کیا جلال سے کئی مرتبہ رابطہ ہوا لیکن اس نے بھی سوبراج کے بارے میں مجھے ایک لفظ نہیں بتایا ویرہ بولی تم دونوں یہاں آگئے ہو تو تمہارا ہر نشیب و فراز سے واقف ہونا ضروری کے میں نے ویرہ سے اتفاق کرتا ہوں جواب دیا اس کا بغیر تمہارا محفوظ رہنا دشوار ہو کا کسی وقت تم میرے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا کرتا ہو کے وہ دونوں ہمہ تنگوش تھے میں نے جب نے ساتھ پیش آنے والے حالات اور واقعات کا خلاصہ سنانا شروع کر دیا کم و بیش دو ہفتوں تک الگ رہ کر ویرہ کے مزاج میں اتنا ٹھہرا ہوا گیا تھا کہ اس نے درمیان میں ایک بار بھی دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی میں نے اسد کی مارفر ڈان برنارڈ سے ہونے والی پہلی ملاقات سے لے کر نقشب اور ابو سالم کی آمد کی تازہ ترین اطلاع تک سب کچھ انہیں بتا دیا تم نے آتے یہاں حل چل مچا دی ہے میری روداد سن کر ویرہ نے ایک کہہ رہا سانس لیتے ہوئے کہا میں ان بھارتیوں کو خوب سمجھتی ہوں را کے افسر ہوں یا منبئی کے بنماش ان کا رویہ ایک ہوتا ہے بینکاک اس گتے کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے راجن کے ذریعے انہوں نے یہاں قبضہ کیا ہوا ہے تم ان کے لئے خطرہ بن گئے ہو تو اب وہ سب سر جوڑ کے تمہارے خلاف محاص بنا لیں گے ابھی دو بھارتی بنماش آئیں اگر تمہارے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو تم میری بات لکھ لو کہ صبح شام میں اور بھی آئیں گے تاکہ راجن کی گرتی اور ساکھ کو سہرہ دینے کی کوئی حکمت یا عملی وضا کر سکیں بینہ نے دور کی بات سوچی تھی اس سے اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی میں نے پرخیال انداز میں زبان کھولی ابھی صرف نقشب یہاں ٹھہرا ہے یہ یہاں کا مقبول ترین ہوتل ہے ہو سکتا کہ دوسرے بھارتی بھی یہی قیام کرنا پسند کریں ایسا ہوا تو یہ ہوتل را اور سی یا یہ والوں کا گھڑ بے بن جائے گا بہتر ہوگا کہ تم ہوتل تبدیل کر لو اس نازم محلے پر تم کسی کی نظروں میں آ گئیں تو ہم سب پریشانیوں سے دوچار ہو جائیں گے اس بارے میں تم کو فکر مند ہونی کی ضرورت نہیں کوئی ناغذیر مجبوری درپیش نہ ہو تو میں رہائش کے لیے بہترین ٹھکانوں کو ترجیل دیتی ہوں ابھی تم مجھے کمرے میں دیکھ رہے ہو باہر دیکھو گے تو شاید پہلی نظر میں مجھے پہچان ہی نہیں سکو گے اپنے تحفظ کے بارے میں میں خود سرورت سے زیادہ محتاط ہو گئی ہوں سر یہ تو بتاؤ گے یہاں ٹھہرنے والے نقشب کا جغرافیا کیا ہے میں لیے یہ نام نیا ہے وہ تمہارا محسن اور بھارت کے سب سے بڑے ڈان کا نمائندہ ہے دیلی میں جب ایک رنگین مزاج پھولی سفسر تمہاری عزت کے درپے تھا تو میں نے نقشب سے رابطہ کیا تھا اس کے ایک فون پر اس افسر کے احسان خطا ہو گئے اور وہ تمہیں اسی وقت رہا کرنے پر مجبور ہو گیا یاد آ گیا وہ ہستے ہوئے بھولی بعد میں وہ افسر میرے ہاتھوں مارا گیا تھا اب ابو سالم کے بارے میں تمہاری باتوں کا تضاد وضاحت طلب ہے بھارتی ایجنسیاں اس کی دشمن ہیں جبکہ راجن راہ کا آدمی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو سالم راہ کے ایک ایجنٹ کے مدد پر آمادہ ہو گیا راجن بظاہر بینکا کی زرزمین دنیا کا بیتاج بادشاہ بنا ہوا ہے راہ سے اس کا تعلق اندر کی کہانی ہے ابو سالم اس کہانی سے بے خبر ہو کا وہ اپنے دانس میں یہاں اپنے برادری کے ایک اہم فرد کے مدد کے لیے آیا ہے میں نے وضاحت پیش کی تم کہتے ہو تو میں مان لیتی ہوں اس نے نیم دلی سے کہا میرا تجربہ ہے کہ پولیس اور ایجنسیوں کے مقابلے میں بڑے مجرم زیادہ با خبر ہوتے ہیں اگر ابو سالم بے خبری میں راجن کے آزائم کالاکار بن رہا ہے تو مجھے حیرت ہوگی بظاہر یہی نظر آ رہا ہے اصل صورتحال جلد ہی واضح ہو جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقشب اور ابو سالم تفریحی دوروں پر اتفاق ان ایک ہی وقت میں مینک کاک آ گئے ہوں اور راجن کے چکروں سے ان دونوں کا کوئی تعلق نہ ہو پھر تم ان کے بارے میں فکر مند کیوں ہو ویرا نے پوچھا میں تمہیں بتا چکا ہوں گی یہ تشویر ڈان کی کہ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے ہمیں ہر صورت میں محتاط رہنا ہوگا ایسے لوگ اجنبی ٹھکانوں پر زیادہ دیر تک نہیں ٹکتے وہ بولی انہیں اپنے خوش آمدیوں کے نرگے میں رہ کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ دوسری جگہوں پر انکاہ ہوتی ہے ایک دو دھنوں میں سب کچھ واضح ہو کر سامنے آ جائے گا اس مہم میں صحب راج کے انجام کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے فریریاں آ رہی ہی ہیں چل لموں کے سکوت کے بعد سلطان شاہ نے لبکش آئے کی وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ کہیں چنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا اس کی برد ناغ موت ایسی ہی بے نامو نشان ہوئی ہے انسان زندگی بھر اپنے ساری تدویریں کرتا رہتا ہے مگر قدرت کا اپنا ایک نظام ہے وینا نے سنجدگی سے کہا میں نے دیکھا یہ کہ انسان کو اس کے کیے کہ سزا کسی نہ کسی طرح دنیا میں مل ہی جاتی ہے یہ اور بات ہے کہ دکھوں کا شکوا کرتے ہوئے انسان اپنے عامال کو یک سر فراموش کر دیتا ہے میں یہی تو کہتا ہوں کہ سب کچھ جانتے بھوچتے ہوئے بھی تم لا مذہب اور بے دین بنی ہوئی ہو سلطان شاہ نے اس موقع سے بلا تو اکف فائدہ اٹھا لیا کون کہتا ہے کہ میں بے دین ہوں میں نے اپنی کیتولک ماں کی کود میں آنکھ کھولی اور میں آج بھی کیتولک چرچ کا احترام کرتی ہوں ویران تیزیز کا احترام سے کچھ نہیں منتا تمہارا عامل ہر مذہب سے بہت دور ہے سلطان شاہ بولا تم نے دیکھ لیا ویران مجھ سے مخاطب ہو کر بولی آج کل اس پر قصر سے ایسے دورے پڑنے لگے ہیں میں تم دونوں کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دے سکتا میں تمہیں یہاں کی حالات سے آگاہ کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا تاکہ تم سے بے قبری میں کوئی غلطی سرزد نہ ہو میں نے مسکراتے ہو ان کے بحث میں فریق بننے سے انکار کر دیا تمہیں ادھر آئے تو غزالہ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے آئے اس کا کیا حال ہے ویران کو اچانا غزالہ کانک پیالا کیا وہ مذہبے ہیں میرے ساتھ آ رہی تھی لیکن اسی وقت نقشب کی یہاں موجودگی کی قبر ملی اور میں نے اسے اپنے ساتھ لانے کا ارادہ ترک کر دیا میری وہاں آمد کا مقصد پورا ہو چکا تھا میں نے کچھ دیر کے بعد اٹھنا چاہا لیکن ان دونوں نے مجھے زبردستی روک لیا وہ کچھ توازے کی بغیر مجھے رقصت کرنے پر آمادہ نہیں تھے میں نے وقت بچانے کے لیے کافی پینے کی خواہش ساہر کی کافی آئی اور پی لی گئی اس دنان میں ہم تینوں گزرے ہوئے اہم واقعات اور تازہ ترین حالات پر مختلی پیالوں سے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے جب میں آخر کار ان کے کمرے سے رقصت ہوا تو کئی نئی باتیں میرے ذہن میں سما چکی تھی ویرا نے مجھ سے کراچی کے حالات کے بارے میں چاننا چاہا تو میں نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے اسے بتا دیا کہ ہمارے نکل آنے کے بعد وہاں کی صورتحال مزید پیچیتا ہو گئی تھی مستقبل کری میں ہماری وافسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا حالات کی وہ تصویر ویرا اور سلطانشاہ کے لیے مایوس کھن تھی مجھے ان کے چہروں پر فکر و تشویش کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھی لیکن ان میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہم سب کے اختیار سے باہر تھا ہماری کوئی تجویز یا تدبیر حالات میں کوئی صدہار پیدا نہیں کر سکتی تھی ان دونوں کی خاموشی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس پریشان کن صورتحال کے بارے میں ان کے اپنے اپنے تحفظات تھے جن کے بارے میں وہ اس وقت مجھ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھے میں نے بھی انہیں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا چام انٹر کانٹینینٹل سے اپنے ہوتل کی طرح واپس جاتے ہوئے میں ذہنی طور پر بہت علچہ ہوا تھا میں اپنی مرضی سے بارہا لمبے عرصے کے لیے پاکستان سے باہر رہا تھا اور مجھے کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں رہی تھی شاید اس کا سبب یہ تھا کہ میری واپسی کا راستہ ہر وقت کھلا ہوا ہوتا تھا اس بار جلال اور اول خان کا مجھتری کا مشوروں پر مجھے بینکاک آئے ہوئے چند ہفتے ہوئے تھے اور فکر و تشویش نے میری ذہن میں ٹیرے ڈالنے شروع کر دیئے تھے سبب صرف ایک تھا کہ میں اپنی مرضی سے واپسی کی راہ اختیار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا ہماری ٹولی میں سب سے زیادہ نازک معابلہ بیرا کا تھا اس نے پاکستان کی خاطر اپنے تمام کشتیاں جلا دی اپنے وطن پر لانت پیجی اور اپنے ہم وطنوں کی بہترین دشمنی مولی یہ سب اس نے صرف اس امید پر کیا کہ اسے پاکستان میں مکمل آزادی کے ساتھ رہنے اور بسنے کا یقین تھا اگر اس کے وہ سپنے کسی مرحلے پر سراب ثابت ہوتے تو اس کا مستقبل کیا ہوتا اس بارے میں سوچتے ہو میں اپنی ذات سے شرم سار سا ہو رہا تھا مجھے ویرا کی کہی ہوئے باتوں کا خیال آیا کہ آئید اس کی چھٹیز کام کر رہی تھی اور وقت اس کی زبان سے زندگی کی تلخ حقیق تک کہلوا رہا تھا سوبرائی کے عبرت نا کا انجام پر اس نے کہا تھا کہ انسان کو اس کے کیے کہ سزا کسی نہ کسی طرح دنیا ہی میں مل جاتی ہے جائے دو ہم سب کے ماضی کے گناہوں کا خومیازہ تھا جو وسوسوں کی صورت میں ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہا تھا ہم نے حب الوطنی کے لازوال جذبے سے سرشار ہو کر بہت سے نمائع کارنامے سرانجام دیئے غداروں اور ساسیوں کا ان کی قبروں تک پیچھا کیا لیکن اس سے پہلے ہمارے دامن داگدار تھے وہ بات میرے ذہن میں آئی تھی مگر مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ کسی آڑے وقت میں ویرہ کو اس کا بتایا ہوا وہ کلیہ یاد تلانے کی کوشش کرتا ویرہ نے اس بات کے تسلسل میں خود انسانی فطرت کی ایک اور بڑی کمزوری پیان کر دی تھی کہ دکھوں کا شکوہ کرتے ہوئے انسان اپنے آبال کو یکثر فراموش کر دیتا ہے کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ویرہ کو ہرگز یہ یاد نہیں آسکتا تھا کہ لڑک پن سے جوانی تک وہ شی کی بلیک کوئین بن کر کیا کچھ کرتی رہی تھی اسو دہر بن میں میں اپنے کمرے میں واپس پہنچ گیا مجھے لا شاوری طور پر ڈان کی کال کا انتظار تھا اگر سیام انٹر کانٹیننٹل کی نگرانی پر معمور اس کے کسی آدمی نے مجھے پیچان کر ڈان کو میری وہاں موجودگی کی خبر دی ہوتی تو ڈان مجھ سے یہ جاننے کی کوشش ضرور کرتا کہ میرے اس دورے کے نتائج کیا رہے رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی چلی کی لیکن ڈان کا فون نہیں آیا ہم دونوں اپنے معمول کے مطابق کمرے میں کھانے سے فارق ہونے کے بعد ٹیلی ویزن دیکھ رہے تھے اچانکہ میرے موبائل فون کی کھنٹی بجن لگی فوری طور پر میرا ذہن ڈان کی طرف کیا میں نے فون کی روشن اسکرین پر نظر ڈالی تو میرے رگے پہ میں سنسنیک ایک لہر سی توڑ کی فون کی اسکرین پر نظر آنے والا نمبر راجن کا تھا میں نے فون کان سے لگا کر حیلو کہا تو راجن کی سپاٹ اور چپتی آواز میرے کانوں میں کچھی اکبر تم کہا ہو استاد میں یہی بینکاک میں ہوں میں نے اکبر والا انداز اور لبا لہجہ اکتیار کرتے ہوئے معدب آواز میں کہا کئی دن گزر چکی ہیں تم نے کیا فیصلہ کیا اس کی آواز گھم بی روکی تم کس بارے میں پوچھ رہے ہو میں جانتے بوجھتی ہوئے انجان مل کیا تمہارا حافظہ کمزور ہے اس کی آواز میں ہلکی سے درشتی آگی کیا تم کو یاد نہیں کہ میں نے تم سے ملنے کی قائش ظاہر کی تھی استاد میں نے تمہیں اپنے خوف کے بارے میں بتا دیا تھا تم یقین کرو کہ میرے بعض جوڑوں میں ابھی تک درد ہو رہا ہے میں تمہاری آدمیوں کی مار کو زنگی بھر نہیں بھول سکوں گا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میرے زبان اور وعدوں پر کوئی اعتبار نہیں مجھے غلط مت سمجھو میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں میں صبح دس بجے تم سے اپنے محل میں ملنا چاہتا ہوں اس کی آواز فیصلہ کنر تکبر امیز ہوگی استاد مجھے کام بتا دوں میں کر دوں گا مجھے اپنے پاس نہ بڑا ہو ابھی سے میری روپ فنا ہو رہی ہے میں نے کب کب آتو یہ آواز میں کہا اکبر کے روپ میں میں اس سے دشمنی مول لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا میری کوشش یہ تھی کہ آجی سے اسے ٹال دوں تم گدے ہو یہ کہ جک اس کی آواز نرم پڑکی اسے اندازہ تھا کہ اس وقت تک میں اس کی دستر سے بہت دور تھا میں اس کی تلک کلامی سے خوفزدہ ہو کر اچھٹ چاہتا تو وہ ایک اہم کارندی کے تعاون سے محروم ہو سکتا تھا